اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بیس سپٹمبر دوہزار سولہ ہے اور صبح کے ساڑھے نوہ ہو رہے ہیں تخلیباً ہندوستان کے جھنڈے کا ذکر حدیث سے شریف میں آیا ہے لیکن میٹا فوریکل سینس میں اس میں آیا ہے خیز کا جھنڈہ کندہ کا کندہ مطلب مسیح دجال کا کالا جھنڈہ کا بھی ذکر ہے بنی اسرائیل یعنی چار جھنڈوں کا ذکر ہے ایک جھنڈہ ہے کالا جو مسیح دجال کا ہوگا اور ایک جھنڈہ ہے ہندوستان کا جو مذہبی ہوگا جو ہندوستان کا جھنڈے کی کر آپ ہسٹری دیکھیں تو وہ ہندو عیسائی مسلمان اور بودھمت کا نشان تھا پہلے پہلے لال تھا اب جو اورنج ہے جو سیفرون کلر ہے پہلے لال تھا یاد رکھی جو کہ ہندووں کا نشان تھا جو وائڈ تھا وہ عیسائیوں کا نشان تھا اور بیچ میں جو اشک چکر ہے وہ بودھمت کا نشان ہے تو اسی بنا پر جب یہ جھنڈے ایک ساتھ آئیں گے بیہر الانوار میں اس کا ذکر آتا ہے تب اس کے بعد سفیانی سے مراد ایسا لیڈر جو کہ منافق مسلمان ہوگا تو ایک سفیانی کا ذکر آتا ہے جو پانچ اسٹرز کو لے کے ہٹے گا جو کبھی نماز نہیں پڑے گا روزہ نہیں رکھے گا نام کا مسلمان رہے گا وہ نکلا محمد علی جنہ تو کئی الگ الگ سفیانی ہیں الگ الگ سین کے حساب سے جیسے الگ الگ مسید جال ہے الگ الگ سین کے حساب سے ویسے ہی سفیانی بھی الگ الگ ہیں سین کے حساب سے تو ایک صوفیانی کا ذکر آتا ہے جو محمد علی جینا کا ذکر ہے جو نماز نہیں پڑے گا کبھی روزہ نہیں رہے گا جس کے گلے میں ٹائی رہے گی یعنی کراس گلے پھرے گا گلے میں یعنی ٹائی تو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ سیریا کا جو آئیسیس کا ہے وہ ہے نئی پورا معاملہ مسیح دچال سے تعلق رکھنے والا عیسیٰ مسیح مہدیلی علیہ السلام تعلق رکھنے والا ہندوستان برسخیر میں دیکھنا چاہیے آپ کو لیکن لوگوں کو ایسا ظاہر ہوگا کہ جو آئیسیس ہے وہاں پر عیسیٰ مسیح مہدیلی علیہ السلام ہوں گے یا وہ جو سیریا کا جو پریزیڈنٹ ہے بشر علیہ السلام اس کا ذکر آیا ہے لوگوں کا دھیان ادھر جائے گا لیکن حقیقت میں وہ میٹافوریکل ہے وہ ادھر ہونے والا ہے ہندوستان میں وہ ظاہر ہو رہا ہے یہ بات ہی نہیں یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے جسے ظاہر کریں گے عیسیٰ مسیح مہدیلی علیہ السلام لہٰذا ساری دنیا میں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مین پرسن عیسیٰ مسیح مہدیلی علیہ السلام کا موجود ہونا وہاں پر اور مسیح دجال کا خروج کرنا وہاں پر اور پھر یہ پورے معاملے ہونا ضروری ہے انہوں کے آخیات کے ساتھ تو میٹافوریکل وہ ہندوستان میں ہوئے ہیں وہ سیریا میں نہیں ہے نوٹ کر لیجئے سیریا ایک چھوٹی سی جگہ ہے ہندوستان پورے مشرقوں کا اڈہ ہے منافقوں کا اڈہ ہے پورے دنیا کے سب سے جاہل لوگ مشرق لوگ سپر اسٹیشیس لوگ اندوشواسی لوگوں کو یہاں پر اللہ نے جمع کیا ہے تاکہ ان پر روشنی داری جائے علم کی اور ان کو پاک کیا جائے اور ان لیٹن کیا جائے اور ان لیٹن کر دینا میں تو سب کو بودھا بنا دینا ہا 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 اللہ اکبر میری بات سمجھ میں آگئی ہے آپ کے اللہ اکبر تو ہندوستان کا ذکر پاکستان کا ذکر بنگلہ دیش کا ذکر سب کو سمجھ میں آیا آپ کے